اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ ٹرینڈی امید ہے آپ سب سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک خاص ٹاپک کے اوپر ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ کے لیے کافی زیادہ سٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ریزرٹ کیسے پتا چلے گا انٹرمیڈیٹ کا تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انٹرمیڈیٹ کا ریزرٹ کیسے چیک کریں گے تو آج سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاؤں گی کہ انٹرمیڈیٹ کا ریزرٹ آ گیا ہے اور اب آپ ایزیلی اس کو چیک کر سکتے ہیں آج میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں خاص طور پر کافی ریسرچ کے بعد ایک ویب سائٹ لے کر آئی ہوں جس کے ذریعے آپ آرام سے انٹرمیڈیٹ کا ریزرٹ نکال سکتے ہیں ویڈ پروف اس میں کوئی فیک نیوز نہیں ہے اس چیز کو لے کے کافی پریشان تھے کہ ہم نے 12 کلاس کے پیپرز تو دیئے نہیں تو ہمارا ریزرٹ کس طرح سے جنریٹ ہوگا تو وہ اسی بیس پر جنریٹ ہوگا کہ آپ کے فرسٹ یئر کے مارکس کے اکورڈنگ ہی آپ کو سیکنڈ یئر کے مارکس دیے جائیں گے تو اب آپ کا ریزرٹ آ چکا ہے اب جائیں اور اپنا ریزرٹ چیک کریں میں آپ کو بریفلی ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گی بتاؤں گی کس ویب سائٹ سے نیو ہے تو سبسکرائب می چینل اور پریس بھی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹس آپ تک جلد سے جلد پہنچیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹورنٹ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کی سکرین پہ آنا ہے آپ موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر آنا ہے گوگر کے سرچ میں اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ریزرٹ پی ڈیا ریزرٹ پی ڈیا ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھو آج میں آپ کو چیک کرواؤں گی ایف ایسی کا ریزرٹ آ چکا ہے اب آپ نے پریس کرنا ہے یہ لیٹسٹ ہے یہ کوئی پرانا اور فیک نہیں ہے فرسٹ ویب سائٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے ریزرٹ پی ڈیا ڈوٹ کوم یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سرچ انٹری ٹیسٹ ریزرٹ یہی ہونی چاہیے اب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ ویب سائٹ کا انٹرفیس اور مین پیچ کھل گیا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ایف ایسی مارکس کلکولیٹر نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کلکولیٹ ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس بٹن کے اوپر آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک ٹیپ پر یہ ساری انفرمیشن شو ہو رہی ہے کلکولیٹ یور ٹویلتھ گریڈ مارکس اکارڈنگ وید کووڈ نائنٹین پولیسی یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی الیونتھ کلاس کے پیپر دیئے تھے اور جن کے ٹویلس کے پیپر نہیں لیے گئے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تو یہ ریزلٹ بھی صرف انہی سٹوڈنٹس کا آئے گا آپ نے یہاں پر آکے کلکولیٹ ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ نیکسٹ براوزر میں آپ کے پاس ونڈو ایک اوپن ہو گئی ہے جو کہ ریزلٹ پیڈیا کی ہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک ڈسپلی آ رہا ہے اب آپ یہاں پر آپشنز ہیں جو آپ نے پریس کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں کو کلکولیٹ کر کے آپ کے مارکس دے گا یہاں پہ سائٹ پہ بھی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کچھ ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ وہی بات ہے جنہوں نے ابھی ٹویلس کلاس کے پیپر دینے تھے یہ انہی سٹوڈنٹ کا اس میں ریزلٹ شو ہوگا تو سب سے پہلے ٹیب میں پہلی option جو ہے اس میں ہے enter part first year marks یہاں پر part 1 کے mark پر دیکھنے ہیں just like آپ کے marks اگر 400 آئے ہیں آپ کے 11 کلاس میں اگر سٹوڈنٹ کے marks 400 آئے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنے marks 400 ڈال لیں ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے next step کے اوپر جو کہ ہے enter bio marks یہاں پر آپ نے bio کے marks ڈال لیں ہیں جن سٹوڈنٹ کی bio ہے سبجیکٹ ہے انہوں نے یہاں پر اپنے bio کے marks اگڑ کرنے ہیں For example میں 45 marks add کر دیتی ہوں Third tab کی طرف آتے ہیں جس میں enter chemistry CS marks یہاں پر آپ نے chemistry کے اپنے marks add کرنے ہیں تو وہ بھی ہم 40 add کر رہتے ہیں اس کے بعد physics اسی طرح آپ نے اپنے physics کے marks جو enter کے ہیں آپ کے marks first year کے وہ add کرنے ہیں اس کے اندر اس کے اندر بھی میں 35 add کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں calculate کے بٹن کے اوپر click کرتی ہوں یہ دیکھیں students یہ آپ کا complete result آ گیا ہے آپ کے theory کے marks 812 ہیں یعنی 812 marks آپ کے آئے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر calculate ہوں گے practical کے marks تو انہوں نے according to your subject جیسے آپ نے bio میں 45 ڈالے ہیں تو آپ کے practical میں انہوں نے 22 marks آپ کو اس کے according دیے ہیں chemistry میں 40 ڈالے ہیں اسی طرح انہوں نے chemistry میں بھی 22 دیے ہیں اور physics میں 35 میں نے ڈالے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے 21 دیے ہیں according to آپ کے subject wise جو marks ہیں ان سے ہی انہوں نے practical کے marks بھی add دیے ہیں تو اس کا مطلب practical کے marks بھی include ہوئے ہیں آپ کے result میں تو اب جو result total ہوا وہ 878 marks آپ کے second year یا intermediate میں آ چکے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے marks کو check کریں اسی طرح سے ڈال کر جو جو آپ کے marks آئے ہیں first year کے پہلے سب سے پہلے column میں first year کے اس کے بعد آپ نے single subject کے ڈالنے ہیں یہاں پر ان تین columns میں اور اس کے بعد یہ آپ کو پہلے theory کا دے گا جو آپ کے total marks ہیں اور اس کے بعد آپ کے subject wise practical کے marks بھی دے گا اور اسی طرح سے آپ کے total marks second year کے generate ہو چکے ہیں یہ تھی complete video جس کے اندر میں نے آپ کو FSE سے relative ساری information دی ہے کہ آپ نے اپنے result کیسے check کرنا ہے تو اسی طرح سے student اب پریشان نہ ہو اور جلدی سے جائیں اور اپنا result check کریں اور اس کے بعد اسی طرح اسی result کے base کے وقت آپ کو universities کے اندر بھی admissions ملیں گے اور 15 سبتمبر کو انشاءاللہ universities کھولیں گی تو اب آپ جائیں اور mission لیں اور اپنی اگلی study کو complete کریں اگر آپ کو مزید information جاننی ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور کروں گی I hope you like this video thanks for appreciating our videos your like comments and subscriptions give me lots of encourage to create more informative videos for you it's my humble request to share these videos to your friends so they also get this information at right inshallah i will create more informative videos for you keep spotting us اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو subscribe my channel and press the bell icon so you never miss an update thank you and Allah Hafiz